دل سے بولوں آج اپنے ایک انسان ہونے پر شرم سی آ رہی ہے اپنی میٹی وہ گودھ میں اٹھائے ایلپورٹ سے نکلی رہا تھا کہ ٹی وی پر کچھ نیوز آ رہی تھی وہاں نظر پڑی اسے دیکھ کر پتہ نہیں آپ لوگوں کیسا لگا بائی گوڈ لیکن میرا خون کھال اٹھا ہے ایک بیٹی کا باپ ہوں اور نہ بھی ہوتا تو شاید یہی کہتا کہ جو سماج اپنی عورتوں کو عزت نہیں دے سکتا اسے اپنے آپ کو انسانی سماج کہنے کا کوئی حق نہیں ہے اور سب سے زیادہ شرم کی بات پتہ کیا ہے کچھ لوگ رہا چلتے کسی لڑکی کی حرسمنٹ کو بھی جسٹیفائی کرنے کی عوقات رکھتے ہیں یہ بنتمیزی کرنے والے لوگ کسی دوسرے پلانٹ سے نہیں ہیں یہ ہمارے یہاں سے ہی ہیں آپ کے اور میرے جیسے گھروں سے ہی ہیں ہم سب کے بیچ میں ہی گھومتے ہیں یہ درنبے ابھی بھی وقت دے صدر جاؤ یاد رکھنا جسٹین اس دیش کی بیٹی نے پلٹ کے جواب دیا نا اگر تمہاری اکھر دکھانے آ جائے گی اکھر دکھانے نہیں سدھرو گے تو بات بھول جاؤ سیدھا اوپر سے دھار جاؤ گے اور لڑکیوں سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گا لڑکیا کسی بھی طرح لڑکوں سے اپنے آپ کو کمزور مت سمجھتا آپ کو ڈرنا نہیں ہے آپ کسی سے کم نہیں ہے بس alert رہو Thank you I have only one question if something like that happened God forbid to someone in your family would you stand and watch or would you help that's my only question and I think these things are allowed to happen and people stand there and they watch these things happen and they're fine with it because they think it's absolutely fine for something like that to happen to a girl for men to accept that it's an opportunity for us to do something like this and get away with it and people in power trying to defend it it's absolutely horrible I think as a society the fact that these things are in certain people's heads acceptable to a certain degree it's disturbing and it's shocking and I'm ashamed to be a part of that society I think we need to change our thinking be respectful and as I said put yourself in that situation and think how would we feel about it check? check the details